رادے رادے کیسے ہیں آپ سب گائز یہ دیکھ رہے ہیں صدا بہار کیا پلانٹ ہے اور میرا یہ صدا بہار پچھلی اگست کا ہے میں نے یہ اگست میں اس کو کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور کافی اچھا نکل کے آیا ہے میں آپ کو اس کی گروہ دکھاتی ہوں ابھی مارچ سٹارٹنگ ہے اور اس کی کافی اچھی گروہ نکل کے آئی ہے تھوڑا سا وارم دن ہوئے ہیں تو میں انہیں اچھی سے دیکھ رہے ہیں ان لیفز نکل کے آئی ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں نے اس کو آدھی فروری جا چکی تھی تب میں نے ان کو صرف پنچ کیا تھا اور پنچنگ کے بعد جو اس کا ریزلٹ نکل کے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ریزلٹ نکل آئے ابھی ان کے فلاور ساتھ رہے ہیں بہت چھوٹے ہیں اور پچھلے سال انہوں نے بہت ہی اچھا پروفاؤنسر دیا تھا اور میں نے کٹنگ سے ان کو اچھا لگا لگا کے کافی سارے کر لیے تھے اب یہ دیکھیں دوسرے کلڑکی گٹنگ ہے پر اس کے فلاورس دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ ساید میں نے پنچنگ نہیں کیا تھا جو میں آج کر رہی ہوں بلکل یہ فولوں کا لوب نہ کریں کہ فول آرہے ہیں فول بہتر آئیں گے اور زیادہ آئیں گے اس لئے ان کی اگر اس طریقے کی دسہ ہو چکی ہے آپ کے پلانس کی پرانے سدہ بہار یہ انگلیس مینکہ ہے اور تو آپ ان کی پنچنگ کر دیں اتنا لوب نہ کریں یہ دیکھیں یہ جیسے اوپر دیکھ رہے ہیں ان کی پنچنگ بہت ویشیس ہے یہ لیجیے میں نے آپ کینچی سے بھی کر سکتے ہیں میں نے ایسی ناخون سے کر دیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک کٹنگ ہے اس کو بھی میں اوپر سے اس طریقے سے پنچ کر رہی ہوں پنچ کرنے کے بعد ان کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں تو ویس جن جن کے پاس میں سدہ بہار کی کٹنگ ہے یعنی کے پلانس ہیں ان کی آپ اسی طریقے سے پنچنگ کریں آپ کو بھرپور فلاورز چاہیے تو یہ بہت بیسٹ سیزن ہے اور دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں گا میں نے سڑک کے کنارے یہ پوٹ لگا رکھیں اور یہ ان کی پنچنگ کر دیتی تو اب یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہو تو تو اس طریقے سے پنچنگ کرنے کے بعد اب چھوٹی چھوٹی بٹس آ رہی ہیں تو یہ کچھ رہ گئے ہیں ان کی بھی پنچنگ کر دیتی ہوں تو فلاورز کا بلکل بھی لوگ نہ کریں سیزن میں اگر آپ کو کوئی پلانٹ ایسا لگتا ہے کہ بغیر پنچ کی رہ گیا ہے تو ان کی بہت تیزی میں پنچنگ کریں ویسے کافی ساری یہ ریڈ کلرے دیکھیں کافی سندر ہے تو میں نے لگ بھگ سب ہی کی پنچنگ کر دیئے یہ وائٹ والا ہے دیکھیں اس کی پوری اوپر سی ڈنڈی ڈنڈی رہی ہیں اب یہ ساری اپنے آپ ہی نکلی آئیں گی تو کافی ساری پلانٹس ہیں سو میرے گارڈن میں اتنے جو سدہ بہار کی کٹنگ ہے کافی ہیں فلاورز ہی فلاورز ہو جائیں گے آٹھ نو کٹنگ ہے اور بہت بیس چل رہی ہیں ابھی کا اس موسم کا جو ریزلٹ ہے سدہ بہار کا وہ بہت اچھا ہے تو اگر آپ کو سدہ بہار میں بہت اچھے پھول چاہیے تو آپ سدہ بہار کی جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کی سب کی گڑھائی کریں پلانٹس کی اور اس میں اگر کوئی فورٹیلائزر آپ دیتے ہیں وہ فورٹیلائزر دیں اور ان کی پینچنگ کر دیں ہارٹ بوننگ کریں اگر بہت لمبی لمبی ان کی دنڈیاں جا چکی ہیں تو ان کی ہارٹ بوننگ کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی دنڈیاں لمبی ہیں اور ایکسٹر فیک ہی جائیں گی تو ان کو آپ لگا بھی سکتے ہیں ایزہ کٹنگ تو اس سیزن میں بہت اچھے سداباہر کی کٹنگ لگ جاتی ہیں گائز تو میں نے تو جو ان کی تھوڑا سا ہوگ تھا میرا جو ان والے پلانٹس کا سداباہر کا وہ میں کر چکی ہوں اگر آپ نہیں کر ابھی کری ہیں سمیں نہیں ملا ہے تو آپ بھی کر لیں اور بہت اچھے فلارس ایک منس بعد میں آئیں گے اس میں اپریل میں اور پورے سال آئیں گے بس اس کا اتنا سا دھیان رکھنا ہے کہ اگر لگتا ہے آپ کے ان پلانٹس میں چیٹیاں لگ گئی ہیں تو تھوڑا سا غلدی کا اپیوگ کریں آپ کی چیٹیاں بھاگ جائیں گی اس میں اور دوسرا صرف پانی کا خیال رکھیں یہ ہارڈ دھوپ کے پلانٹس ہیں تو ابھی تو آپ جتنا مرضی پانی میں کوئی خراب ہونے والے نہیں ہیں پر ان کا اتنا دھیان رکھیں ان کو دھوپ میں رکھیں اگر آپ ان کو سیمی پلیس میں رکھتے ہیں تو اس سے ان کی جو فلورنگ ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور ان کا بس پلانٹس چلتے رہیں تو آپ ان کی سمیہ سمیہ پہ کٹنگ پنچنگ کرتے رہیں اور ان کی جو کٹنگ نکلتی ہے وہ آپ کہیں اور لگاتے رہیں تو آپ کو نرسری سے اس چیز کی چوپنگ نہیں کرنی پڑے گی آپ کو ونکا کے انگلیش پلانٹ خرید کے لانے نہیں پڑے گی اگر ایک بار لائچکے ہیں بس اتنا سا دھیان رکھیں باقی آپ کے ہاں سے ونکا بلکل بھی ناراض ہو کے جائیں گے نہیں آپ کی گرڈن سے اور ہمیسا فلاورنگ کریں گے تو جیسا میں نے بتایا اگر آپ لوگوں کو ویسا کرتے ہیں آپ اپنے اس پلانٹس کے ساتھ میں تو آپ ان کی فلاورنگ کے اچھے مجھے لے سکتے ہیں تو سمیہ ہے ان پر گھڑھائی کرنے کا خات دینے کا اور کٹنگ کرنے کا تو ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور جو بھائی وین پہلی بار ان سے کہنا چاہوں گی سسکرائب کر لیں میرے اس چینل کو آپ کو اچھی اچھی جانکاری اسی طریقے کی بہت آسان طریقے سے ملتی رہے گی زیادہ گھوما فیرا کہ میں اپنے چینل پر اپنے ویورس کو جانکاری نہیں دیتی ہوں ملکل ایزی طریقے سے دیتی ہوں ایزی کارٹننگ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی اسی طریقے کی میں ایڈوائز دیتی ہوں تو فرنڈز انجوائی دس ویڈیو بائی فرنڈز